ہلو گائز ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں گائز کی یہاں پر یہ جو ہیئر کٹ میں نے کروایا ہے یہ دیکھیں گائز اس کے کیا یہاں پر چارجز ہوتے ہیں کیسے آپ یہاں پر پی کرتے ہیں کتنے انڈین روپیز میں آپ کو پی کرنا ہوتا ہے آپ کے لئے میمبرشپ جیدہ اچھی ہے یا پھر آپ اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد وہاں پر جاتے ہیں اور پر پی کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز سو گائز ابھی ہمارے ہیں ہیر کٹنگ کے لئے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر ہیر کٹنگ کے کیا چارجز ہوتے ہیں اور ہم نے تو میمبرشپ لی ہوئی ہے میں نے تو بٹا آج راون کو ہمیں میمبرشپ دلوانی ہے تو ابھی راون کا ہیر کٹ چل رہا ہے ہاں پر ابھی دیکھیں گے کیا پرس ویڈر ہوتا ہے کیسے ابھی انہوں نے بولا میرے کو کہ آپ ویڈ کریے یہاں پر کیونکہ میری اپوائنٹمنٹ تھی 4.30 اور میں 4.28 میں ہاں پہ پہنچا ہوں تو ابھی انہوں نے بولا ہے کہ ابھی جو بھی فری ہوگا تو نیکسٹ نمبر جو ہوگا وہ میرا ہوگا اور چلیے گائز دیکھتے ہیں تو گائز راہل کا چند رہا ہے یہاں پر ہیر کٹ راہل بیٹھا ہوا ہے راہل بیٹھا ہوا ہے یہاں پر ہیر کٹ ترجمتے ہیں وہ میری کی شاید میرا ہیر سٹائلیسٹ یہاں پر ہیر ریسیپشن پہ جو کی میرا ہیئر کٹ کرنے والی ہیں تو گائیز راؤل ہو گیا تھا پہلے گنجا اب گنجا ہونے کے بعد اس کی پہلی کٹنگ ہے یہ دیکھیں ادھر راؤل ادھر فیس کرو تو گائیز اب میرا نمبر آ چکا ہے ہیئر کٹنگ کا اب دیکھتے ہیں کیسے ہیئر کٹ ہوتا ہے راؤل کروارا میمبر شیپ یہ ہے یہاں کا سوگر کٹ راؤل کی میمبر شیپ یہ پروڈکٹس ہیں گائیز تو گائیز کٹنگ ہو گئی ہے فائنل راؤل ہیئر کٹ دکھاؤ یہ ہے گائیز راؤل کا ہیئر کٹ تو آج راؤل کو مل گئی ہے میمبر شیپ کیونکہ ہر بار اسے فورٹی ڈالر ففٹی ڈالر پے کرنے پڑتے تھے تو اب اسے ہر بار کے لیے ففٹی ڈالر نہیں پے کرنے پڑیں گے اب سے اس کی میمبر شیپ ہو گئی ہے اسے کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے گائیز یہ ہے میرا ہیئر کٹ گائیز راؤل کو دلوا دی ہے میمبر شیپ 200 ڈالر جو اس کے ہیں وہ ابھی میمبر شیپ چارجز لگے ہیں اس کے بعد پورے سال اس کو کوئی پے نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز کا اور ایک اچھی بات یہ ہے گائیز کی آپ کی دو سو ڈالر کا جو اس کو ہم نے میمبر شیپ دلوای ہے اس کو اس کے اندر وہ کتنی بار بھی ان لیمٹیڈ ہیئر کٹس ہیں اس کے اندر گائیز کی کتنی بار بھی وہ ہیئر کٹ کروا سکتا ہے وہ ڈیلی چاہے ڈیلی تو ویسے بھی یہاں پہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو میمبر شیپ ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں جو بھی سٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں یا پھر جو بھی اور لوگ جو یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں جو بھی لوگ آتے ہیں کی میں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کی بھئی آپ پرسنلی کسی کے پاس جانے سے اچھا ہے کہ آپ سوپر کٹ کی جو ہے میمبر شیپ لیں جس سے کی آپ کو ملک جیادہ آپ کو ایک تو نہ تو اپوائنٹمنٹ میں ویٹ کرنا پڑے گا لگتے تھے اور ہیئر کٹ کے اور ارموست فیفٹی اور فوری ڈالرز لگتے تھے میرے بیئٹس کے بٹ بیئٹس جو ہے وہ ہم میں گھر پہ خود ہی کر لیتا ہوں گائز تو بٹ جو ہیئر کٹ ہے یہ گائز میرا ہیئر کٹ ہے یہ میں نے ہیئر کٹ کروایا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے اس ویڈیو میں گائز اور اس کے جو چارجز ہیں گائز ہمیں مجھے جو ہر بار پیسے پی کرنے پڑتے تھے وہ میں اس ویڈیو کے اندر انکلوڈ کروں گا لائسٹ میں یہ میرے پاس ریسیٹ ہے سوپر کٹ کی تو گائز یہ ہیں یہاں پہ امریکہ کے چارجز جو کی فورٹی ڈالرز انڈیا کے اکارڈنگ آلماسٹ آہ باتیس سو تین ہزار چار سو یا پھر تین پیتیس سو تک کے جو ہیں وہ ہیئر کٹ یہاں پر ہوتا ہے ٹرم کرنے کا تو یہ ہے گائز اور آپ اپنے اپنے شہروں میں بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کے یہاں پر ویڈز کے اور ہیئر کٹنگ کے ایسی وہ کیا چارجز ہیں کیونکہ یہاں پہ تو بہت بہت ایکسپنسیو ہے اور ایس کمپیریزن ٹو انڈیا روپیز یہاں پہ انڈیا کی طرح نہیں ہوتا ہے گائز کہ آپ گئے وار وار شوپ پہ اور آپ نے بولا کہ ہاں میرا آپ لائن میں لگ گئے یا پھر بیٹھ گئے کہ ہاں میرا نمبر آئے گا تو میں ہیئر کٹ کرا لوں گا یہاں پر آپ کو بک کرنی ہوتی ہے یا تو آپ ایک دن پہلے بک کر سکتے ہیں ایک دن پہلے ہی آپ بک کرتے ہیں اس کے بعد نیکس دے آپ کو سلوٹ دیتے ہیں کہ اس اس ٹائم پہ یا پھر آپ کو جب ان کو جب کال کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹائم کا جو سلوٹ ہے وہ اوپن ہے آپ اس کو بک کر سکتے ہیں یا پھر وہ آپ کا کونٹیک نمبر لیتے ہیں اور آپ کا نام پوچھتے ہیں اور اس کے اکورڈنگ کو آپ کی جو اپوائنڈمنٹ ہے وہ سکیڈیول کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جائیں گے وہاں پر جانے کے پوچھیں گے آپ کو کس طریقے کا ہیئر کٹ کرانا ہے کہاں سے شورٹ کرانے کہاں سے لونگ گیا وہ ساری چیز پوچھیں گے اس کے بعد وہ آپ کو ایک اچھے سا ہیئر کٹ کر دیں گے تینک گائز اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ جب تک کے لئے آپ دیکھت رہے 3 ویڈیو ویڈیو شکریہ باوائے تک کر